رومنسیریل ترک وفا حیاء سجیلہ انیلا کا ایز بار آمنہ سامنا ہو ہی گیا جب ان دونوں کی سبتی اور مریم کے خلاف باتیں حیاء سننے ہی لیتی ہے ادھر پھپو بھی جان چکی ہوئی ہے کہ اس گھر میں ایز بار مریم خوش رہنے والی نہیں ہے مریم ایز بار بھی ہوش ہو ہی جاتی ہے آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے ادھر شادی کی پہلی ہی رات ایز بار سبتی اور مریم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر سبتی اس کے پاس آ کر محبت کا اظہار کر دیتا اور کہتا ہے کہ بہت شکریہ مریم تم میری زندگی میں آئے اور بہت شکریہ اس بات کے اوپر بھی تم نے میری بات رکھے بہت خیار رکھوں گا میں تمہارا تمہیں کبھی بھی میں پریشانی تو آنے ہی نہیں دوں گا یہاں پر وہ مریم کے ساتھ باتیں کری رہا ہوتا ہے کہ مریم کا یہاں پر سر شکرہ ہی جاتا ہے کیونکہ اس بار یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ انیلا کی ہی چال ہے یہاں پر سبتے اسے آوازیں لگاتا رہ جاتا ہے مریم مریم رضی آپا کو یہاں پر بلائے جاتا اور کہا جاتا ہے کہ پانی لے کر جلدہ جلدہ ہو یہاں پر مریم کو تو ہوش آ ہی جائے گا رضی اس بار لیٹ پہنچتے ہیں یہاں پر دوسری جانی سجیلا اس بار انیلا کی طرف جا رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چلو نہ تم مریم کی طرف اسے بہت زیادہ بورا لگے گا رات کا وقت ہے شادی کی پہلی رات ہے ہم بلکل بھی اس کے پاس نہیں گے یہاں پر انیلا کہتی ہے کہ یہ زیادہ مریم مریم نہیں کرنے لگی تم یہاں پر بس تمہارا بھی ٹائم اپ ہو گیا ہے میں سبتے کو آج ہی کہتی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی کرائے کا گھر ڈھونڈے اسی میں یہ تمہاری بہتری ہے یہاں پر وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے حیاء بھی یہاں پر پہنچی جاتی ہے اور ان کی باتیں سنتی رہ جاتی ہے کہ اس گھر میں تو بلکل بھی مریم آپہ کو عزت ہی نہیں ملنے والے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آ کر اپنی بہن کے لیے بول ہی پڑھتی ہے کہتی ہے کہ لیکن سجیلا کی یہ بھی بات ان کے سامنے آئے ہی جاتی ہے اس بار کیا ضروری ہے کہ سبتین کو ظاہر کرو کہ تم شادی کی اس خوشیوں سے راضی نہیں ہو یہاں پر حیاء آ کر کہتی ہے کہ پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کون کتنے سٹینڈر والا اور کتنا پڑھا لکھا ہوا ہے یہاں پر ان کی باتیں سننے کے بعد حیاء کو بہت زیادہ بورا لگتا ہے یہ سب کو سننے کے بعد اس بار انیلا اپنے بھائی سبتے کو ساری ساری باتیں بتا ہی دیتی ہے بڑھا چڑھا کر انیلا کہتی ہے کہ تمہاری سالی کو لگتا ہے کہ ہم جاہل انپرڈ لوگ ہیں بدتمیز ہیں یہ بات سننے کے بعد یہاں پر سبتے ہیران رہ جاتا ہے کہ یہاں پر اپا کس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں ادھر حیاء پریشان ہو کر کھڑی ہے اوپر سے سبتے آ جاتا ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ حیاء کیا ہوا ہے کوئی پریشانی ہے کیا اکیلی یہاں پر کھڑی ہو نہیں بھائی کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں پر وہ کوئی بھی بات نہیں بتاتی اور صبر کا مظاہرہ کر دیتے ہیں ناشتہ تو لے کر آئی جاتی ہیں لیکن انیلا کو یہ بات بلکل پچھن نہیں آتی آتے ہی ان کے اوپر چلا پڑتی ہیں کہتی ہے کہ گھر کی بیٹیوں کو ناشتہ لے کر بجوا دیا ہے کوئی مرد بھی ساتھ نہیں آتا کہاں پر ہوا ہے یہاں پر ایسا کہاں پر ہوتا ہے ایسا مجھے بتاؤ نہ یہاں پر پوپو بھی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس گھر میں تو صرف اور صرف لڑکیوں کی ہی مانی جاتی ہے دوسری جانب کھانے کی ٹیبل کے اوپر اس بار مریم جو ہیا کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ کیا ایسا ہو گیا تم کیوں ایسے کر رہی ہو جس کی وجہ سے اس گھر میں پریشانی ہوں پوپو بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر مریم کے سامنے اس بار انیلا بول پڑتی ہے کہتی ہے کہ یہاں پر تو انہوں نے ترہ ترہ کی باتیں کر دی ہوئی ہیں سبتے اور مریم بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور یہ بات بھی کہہ دیتی ہے کہ بڑے بزرگ بلکل ٹھیک کہتے تھے رشتے ہمیں سب برابری میں ہونے چاہئے ہیں کچھ وہ کہیں اور کچھ ہم سنیں برابری میں یہ بات یہاں پر سبتے کو بری لگتی ہے مریم یہ بات سننے کے بعد اکیلی بیٹھی سوچ رہی ہوتے ہیں کہ وہ کہاں پر آ کر پھنس چکی ہوئی ہے جہاں پر صرف اور صرف بہنوں کی ہی مرضی چلتی ہے اور اس گھر میں سبتے بلکل بھی کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا یہ بات اس پر مریم کو آنے والے وقت میں بھی بہت زیادہ پریشان کرے گی جب سبتے اپنی بیوی کی نہیں بلکہ اپنی بہنوں کی سائٹ لے گا کون کون چاہتا ہے انیلا کا واقعی برا انجام ہونا چاہیے جو اپنے بھائی کے اوپر آج بھی ظلم کر رہی ہے مریم کو خوش کون کون دیکھنا چاہتا ہے اپنی قیمتی رائے کا احزانی چکم سیشن میں ضرور دیچے گا چند کو سبسکرائب کرنے کے بعد بلکہ بٹرنز زود بائے گا اپنے خیالیں کیے گا دو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ